اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو یہ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ فوٹو ایڈیٹنگ ہم اپنے موبائل سے کیس طرح سے کر سکتے ہیں وہ بھی بہترین قسم کی تو اس کے لیے جی میں نے آپ کے لیے ٹھونڈی ہے پلے سٹور سے ایک بہت ہی زبردست قسم کی ایپ ایسی ایپ جسے استعمال کر کے آپ فوٹو ایڈیٹنگ کے ماسٹر بن سکتے ہیں وہ ایپ کیا ہے اس کا نام کیا ہے پلے سٹور پہ کس نام سے پڑھی ہوئی ہے اس کا اوورویو اس کا انٹر فیس اور اس کے فنکشن سارے اس ویڈیو کے اندر ہم کور کریں گے تو چلتے ہیں جی ایپ کی طرف پلے سٹور آن کرتے ہیں اور یہاں پر جی لکھتے ہیں ایپک فوٹو ایڈیٹر تو جیسے ہم ایپک فوٹو ایڈیٹر کو آن کرتے ہیں تو یہ آپ اس کے آئیکن کو یاد رکھ لیں اس طرح سے آئیکن آئے گا اور یہاں سے میں نے پہلے ہی اس کو انسٹال کیا ہوا ہے تو ہم یہاں سے اس کو اوپن کرتے ہیں یہاں سے سٹارٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو میں جی اپنی ہی تصویر یہاں سے لیتا ہوں جی یہ تصویر ہم یہاں سے پک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جی انہوں نے مجھے دے دیا ہے تصویر کی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جی تصویر کے اوپر ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں ویسے تو اس کا جو انٹر فیس ہے اس کے اندر ٹیمپلیٹس پہلے نمبر پہ آتا ہے ٹول دوسرے نمبر پہ آتا ہے پورٹریٹ دوسرے نمبر پہ فیلٹر ایڈجیسٹ ایفیکٹ سٹیکر ٹیکسٹ اور سو آن اس کے ساتھ برش ایڈ فوٹوز بیک گراؤنڈ اور اے آئی فیلٹر یہ تمام تر ٹاپکس ہیں اس ایپ کے اندر تو ہم شروع کرتے ہیں جی ٹول سے ٹول سے ہم شروع کرتے ہیں اور ہم اس تصویر کو تھوڑا سا کٹ کرتے ہیں یہاں سے انہوں نے کٹ کی اوپشن دے رکھی ہے تو میں جیس کو تھوڑا سا یہاں سے کٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے اس کو کر دیتا ہوں جی اوکے تو یہ تصویر میں فرامنے آگئی ہے اب اس کے اندر انہوں نے انہانس کی بھی اوپشن دے رکھی ہے اس کی اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کنورجن جو ہے اس کو ہائی ریزولیشن کے اندر کنورٹ کرتے گی یہ دیکھیں یہ ابھی اوپر بھی آ جاتا ہے ساتھ کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں یہ پہلے تصویر اس طرح کی تھی اور جیسے ہی اس کے اوپر انہانس کا فیلٹر لگائیں گے تو یہ دیکھیں یہ تصویر کتنی کلیر ہو گئی ہے یہاں سمیسے کرتا ہوں یہ تصویر سیر کرتے ہیں باقی کلون ہے ریموو ہے کوئی چیز ہم نے تصویر میں سے ریموو کرنی ہو تو وہ ہم کر سکتے ہیں آگیا ہم آجاتے ہیں پورٹریٹ کے اوپر تو پورٹریٹ کے اوپر انہوں نے پوری میک اپ ٹول کٹ ہمیں دے رکھی ہے تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں میک اپ سین کے اوپر تو دیکھیں یہاں پر اس نے دے رکھا ہے جو سب سے پہلے انہوں نے دیا لیپ کلرز ہم چینج کر سکتے ہیں فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن ہم فاؤنڈیشن مطلب یعنی ہم چہرے کے خد و خال کو تبدیل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہلکی ہلکی سی چہرے کے اوپر یہ دیکھیں یہ تبدیل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے جی کوئی سیلیکٹ کر لیتے ہیں فاؤنڈیشن لیئر اور اس کو تھوڑا سا ہائی اور لو کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل لو پہ اور یہ بلکل ہائی پہ ہو گئی تبدیل ٹھیک ہے تو ہم اسے کر لیتے ہیں 50% ہمیں چینج کر دو لیپ کلرز ہیں ٹھیک ہے تو لیپ کلرز بھی ہم تبدیل کر سکتے ہیں جیسے یہ پنگ پنگ شیڈ میں یہاں پر سائیڈ پہ کلرز آ جائیں گے آئی لیشش تک آپ اس میں تبدیل کر سکتے ہیں وہ دیکھیں میرے ہونٹوں کا رنگ بھی بدل گیا ہے لیپ کلرز کی وجہ سے ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ چینج ہو گیا یہ ریڈ سرکی لگ گئی ہے یہ پنگ ہو گیا ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں نہیں جس طرح جہاں اسی طرح کے ہی رہنے تھے تو یہاں سے میں اس کو ڈی سلیکٹ کر لیتا ہوں آگے جی آئی لیشش آئی لیشش بھی اس پہ چینج ہو سکتی ہیں اور یہ آئی لیشش کے کتنی ساری انہوں نے ورجنز دیا ہیں اس کے بعد جی بلش اب یہ کچھ فلٹرز یہ دیکھیں یہ آگئے ٹھیک ہے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے باقی یہ ڈاؤنلوڈ ہونے والے میں یہ دیکھیں یہ جی ہے جی سن کسٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہلکی پھلکی سی میری تصویر آپ کو چینج ہو تی وی نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہاں سے میں یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ چینج ہو تی وی نظر آ رہی ابھی تو ویڈیو میں بہت کچھ باقی آئے گئے دیکھیں جی آئی لائنرز ہیں آئی بروز ہیں آپ کی آنکھوں کے لینس تک چو ہے یہ تبدیل کر دیں گے اب یہ دیکھیں یہ میری جو آنکھوں کے نیچے ہلکے ہیں وہ بھی میں اسے دور کر سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی میں کہتا ہوں یہ کر دیں آپ ٹھیک ہے آگے جی بیوٹی مارس ہیں پھر دوبارہ سے آئیس کی ٹھیک ہے اس کے بعد چنکیں ہیں اس کے بعد اور آگے اس کے بعد کہتے ہیں ڈبل آئیڈ ہے اس کے بعد کاف سارے فنکشن چلیں جی یہ تو ہم نے تھوڑا بہت کر لیا ہے ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے اب تھوڑا سا فیس کے اوپر چلے جاتے ہیں اب فیس کے دیکھیں نہیں فیس کے اس کے اوپر بہت ہی زبردست قسم کی فنکشنیلٹی میرا موہ چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا پیچھے کروں گا کہ میرا موہ تھوڑا سا سکڑ جائے گا آگے اس کی ورث یہ دیکھیں یہ میری چین سائیڈ کم ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ زیادہ یہ کم ہو رہی ہے تو میں یہاں سے اپنے جن لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ میرا موہ تھوڑا سا تصویر میں موٹا آ رہا ہے تو یہ اپنے موہ کی جو ہے وہ یہاں سے سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میری نیچے والی جو چن کا لیول ہے وہ دیکھیں تبدیل ہو رہا ہے میں اسے بھی چین کر سکتا ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میری داڑی کے سائیڈ ہے یہ چینج ہو رہی ہے اسے ٹھیک ہے آگے اس نے کہا جی چک بونز چک بونز جانا اس میں تھوڑی بہت آئی کمی بیشی آپ کو نظر آئی یہ جوز جوز کی جو چیزیں وہ میں چینج کر سکتا ہوں ایسے ہی اس کے بعد یہ فور ہیڈ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میرے بالوں علی سائیڈ سے فور ہیڈ کبھی اوپر ہو جائے گا تھوڑا سی سے کم کروں گا نیچے ہو جائے گا ٹھیک ہے میں اسے بھی زیرو پر رکھتا ہوں اس کے ساتھ آئیز تبارے سے آئیز ٹھیک ہے آئیز میری آئیز کی یعنی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تصویر کھچتی ہے تو تصویر اس میں آئیز بند آئی بھی ہوتی ہے تو یعنی تھوڑی سے اس سے ہم سیٹ کر سکتے ہیں آئیز کی ہائٹ وہ سیٹ کر سکتے ہیں آئیز کی ورچ سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آئیز کی ورچ سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آئیز کے اوپر بہت سارے انہوں نے مزید آگے ڈیٹیل دے رکھی یا آئیز کی ٹیلز تک ہم چینج کر سکتے ہیں یہ جو سائٹ کے کونے ہوتے ہیں وہ تک ہم اس سے اپنے چینج کر سکتے ہیں یعنی وہ تھوڑے سے خوبصورت آجیں یا آئی بروز یہ دیکھیں آئی بروز کا کتنا زبردست فنکشن ہے یہ میری اب آئی بروز موٹی ہو گئی ہے میں نے یہاں سے اسے مائنس کر دیا تو یہ پتلی ہو گئی ہے وہ لوگ جنہ آئی بروز کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کے لئے ہماری بڑی یاریاں چھوٹی یار یہ دیکھیں یہ دیکھیں اوپر نیچے کتنی اس سے ہم آرام سے سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ڈسٹنس یہ دیکھیں میری آئی بروز کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی میں کر سکتا ہوں میں ابھی فیلہان اس کو نورمل پہ ہی رکھتا ہوں ٹھیک ہے آئی بروز آرچ ہے یہ دیکھیں یہ آپ کی آئی بروز کی آرچ تبدیل ہو سکتی ہے یہاں سے اس کے بعد آئی بروز بہت سارے فنکشنل چلیں وہ آپ دیکھ لی جگہ ویڈیو زیادہ لمبی ہوتی جارہی ہے نوز یہ دیکھیں میری ناگ بہت زیادہ کھولی وی آرہی ہے یہاں پہ تو میں اپنی ناگ کی سیٹنگ کر سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہو گئی کم بہت زیادہ نتھنے کھولے وی آرہی تھے تو میں اس کی سیٹنگ کر سکتا ہوں مزید یہ دیکھیں اور سکڑ سکتا ہوں یہ نوز کی ہر طرح کی سیٹنگ آپ کر سکتے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹپ بڑی چھوٹی میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے ہی آپ کی جی لپس ہیں لپس کی جو ہے وہ سیٹنگ ہو جاتی ہے لپس کی ورث کی اپر لپ کی لور لپ کی بوٹم اور یہ سارا نیچے سمائلی لک بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہاری ہے لیکن وہ ہلکی سی محسوس ہوتی تو یہ تھا جی سارا ہمارا جو ٹول کٹ آگے اس کے پاس سکن ٹون ہے سکن کے اوپر یہاں پر ایک آپشن ہے باقی آپ لوگ دیکھ لیجئے کا آٹو کی جیسے ہی میں اس آٹو کے اوپر کلک کرتا ہوں تھوڑی دیر میں میری تصویر کو ٹون کر دیتا ہے ٹھیک ہے باقی آپ اپنی مرضی سے اس کے اندر سمودھ بھی ہے پور بھی ہے کنسول بھی ہے ڈیٹیل بھی ہے سکن ٹون بھی ہے اور بہت سارے بے شمار ایسے اوپشنز ہیں جس کو اگر میں ڈیٹیل سے بتانا بیٹھ گیا تو ویڈیو بیس منٹ کی ہو جائے ٹھیک ہے باڈی باڈی یعنی بعض لوگ موٹے آتے ہیں ٹھیک ہے نا تو میری تصویر پوری نہیں ہے کیونکہ میرا چست اوپر سے آئی بھی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کی تصویر میں باڈی نہیں شو ہو رہی تو باقی یہ ہے کہ یہ ہیڈ سائیڈ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں تو یہ بعض لوگوں کے ہپس باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں تصویر کے اندر ان ہپس کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں ویسٹ کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں شولڈر ایڈیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی بہترین قسم کی جی فوٹو ایڈیٹنگ کی ایپ ہے اس کے بعد جی انہوں نے کہا ہے باڈی ہو گئی جی اس کے بعد ہائی ریزولوشن ہے یہ آپ یہاں سے اس کو چینز یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جی پینٹ پینٹ میں پھر وہ سکین ٹونز آ جاتی ہیں پھر گلیٹرز آ جاتے ہیں اس کے بعد کب ساری آپشنز ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہائٹ یعنی کہ آپ اپنی جو لوگ چھوٹے قط کے ہیں وہ شافٹ ہائر کے طور پر اپنی ہائٹ بھی ایڈیسٹ کر سکتے ہیں ان فیلٹرز کو چھیڑ کے اس کے بعد ہائٹ سٹائلز میں دکھا دیتا ہوں ہائٹ سٹائلز یہ نیچے جس طرح ہائٹ سٹائلز آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طرح ہائٹ سٹائلز اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جائیں گے اس سافٹ ہائر کے طور پر آگے ہائر کلرز ہیں اپنی مرضی سے آپ اپنے ہائر کلرز کی کمبینیشنز کو بھی ہاں پر چینج کر سکتے ہیں اچھا یہ تو صرف جو اتنا اوورویو میں نے دیا ہے اس میں ابھی ہمارے صرف دو آپشنز جو ہیں وہ کور ہوا ہیں ٹولز اور پورٹریٹ تیسرے نمبر پر فیلٹرز ہیں یہ مختلف قسم کے فیلٹرز اس پوری تصویر کے اوپر افیکٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ انڈیگو ہے یہ بٹر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سن سیٹ ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں ابھی کچھ نہیں چاہیے ہمیں ویسی کی ویسی تصویر دے دیں آپ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ کافی سارے ہیں اور اس کے اوپر مائی اس کے بعد فیورٹ سیلفی اور یہ بہت سارے ہیں میں جسٹ آپ کو اوورویو دینا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ایڈجسٹمنٹ یہ دو چیزیں جو شروع میں آپ کو دے رکھیں سیلیکٹیو اور ایچ ایس ایل چلیں ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہیوج سیچوریشن اور لائٹنگ ہے یہ آپ اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو یہ ہے سیلیکٹیو اس میں آپ کو تھوڑی سی لائٹ شو کروا دے گا ٹھیک ہے آپ کے سائٹ سے کہیں سے لائٹ پڑھ رہی ہے یہ لخص ہے اس کو میں نے دیکھیں جی اپلائی کر کے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ دیکھیں آپ کی پوری جو تصویر ہے اس کی تون کو سیٹ کرنے کے لئے یہ برائٹنس کم زیادہ کرنے کے لئے کنٹراس سیچوریشن جو میں نے آپ کو بتائی تھی وائبرنس ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ وائبرنس تبدیل ہو جاتی ہے شارپنیس یہ دیکھیں تصویر تھوڑی سی شارپ ہو جائے گی آپ کی ٹھیک ہے گرینز یہ دیکھیں ٹھیک ہے مزید تھوڑی سی پکچر بہتر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہو جائے گی ہائی لائٹس ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی برائٹنس تصویر پر آپ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں اس کے بعد شیڈوز فیڈ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اوورال اس کے پھر تصویر کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے یہ وام یہ دیکھیں یہ تصویر جائے وام ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے تینٹ وینٹیج یہ اور کافی سارے فانکشن ہیں جو آپ آگے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے میں نے جی کافی بہتر اپنی تصویر کر لی ہے آپ کو سمجھاتے سمجھاتے تو یہ مزید جی افیکٹس آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو ہم کرتے ہیں جی ہوت یہ پیچھے اس طرح کا افیکٹ لگ جائے گا اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی ہمیں یہ کر دیں جی اوشن بلو تو اس طرح کا افیکٹ لگ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ افیکٹس لگانے کے لیے میں کہا تو نہیں مجھے نہیں چاہیے افیکٹس تو میں اس کو دوبارہ سے یہاں سے انڈو کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں جی سٹیکرز ہیں مختلف قسم کے آپ سٹیکرز یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ٹیکسٹ اپنی تصویر پر کوئی ٹیکسٹ لکھنا ہو ٹیکسٹ آپ یہاں سے دے سکتے ہوں ٹیکسٹ کے بھی بے تہاشا جو ہے وہ پوری ایک لسٹ اس کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے اس کو بھی میں کینسل کرتا ہوں یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تھا یہ برش آگئے ہیں اس سے بھی آپ اس کی تصویر کی ٹوننگ کر سکتے ہیں ایڈ فوٹو کوئی دوسرا فوٹو لگانا ہے تو وہ بھی یہاں سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر اس کے بعد ہی بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ آپ بلر کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ ہلکا سا بلر ہو گیا ہے بلیک دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے پیچھے سے بلیک ہو گیا ہے جس طرح سے اگر کوئی ایمیج دینا چاہتے ہیں تو ایمیج بھی آ جاتی ہے ریشو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ایئی فیلٹرز ہیں آپ اپنی تصویر کو اس طرح سے چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گی لیکن میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی تصویر خوبصورت کی ہے تو میں اس کو چینج نہیں کرنا چاہتا تو یہ یہاں سے آپ کی تصویر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میری تصویر ڈاؤنلوڈ ہو گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ریٹنگ بھی دیں بہت اچھی اور بڑی کمال کی فوٹو ایڈٹنگ ایپ ہے ضرور استعمال کریے گا میں اس کو یہاں سے آپ لوگوں کے سامنے یہاں سے اس کو دیتا ہوں جی کٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں سے جی میں کہتا ہوں جی وہ آپ یہ بھی اپشن دے رہا ہے کہ اگر کوئی اور فوٹو ایڈٹ کرنی ہے تو بتائیں کنٹیمید ہے جی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کافی لمبی ہو گئی ہے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر اللہ حافظ